مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین اور اسودین اویسی صاحب کے پیغام کو انہوں نے گھر گھر تک پہنچایا ہے باقی جو ہے ممتہ سرکار کو بچانے کے لیے پورا ہوا چلا حالانکہ بیریشتر اسودین اویسی صاحب جو چوتھے چرن میں وہاں پر اپنا پرتیاسی کا گھوشنا کیا کہیں نہ کہیں وہ درد کیا درست کیا یا نہیں کیا یہ آنے والے دنوں میں ریزلٹ آئیں گے تو بتا جائے گا کہ کیا ان کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا لیکن جانکاروں کے مطابق کہنا ہے کہ بیریشتر اسودین اویسی صاحب کو پہلے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دینا چاہا اور ساتھی ساتھ بنگال چناؤ لڑنے کا بھی اعلان اس کو پہلے کر دینا تھا آخری چناؤ میں جو وہاں پر کھیلا ہوا وہ دیکھنے کو یہ ملا کہ وہاں کے اسثانیے لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیجیک پی کو روکنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہاں پر ٹی ایم سی اور ممتہ دیدی کو سپورٹ کیا جائے اور ساتھی ساتھ وہاں پر وہی ہے جو اس بار سرکار جو ہے بنا سکتی ہے اور ساتھی ساتھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو کانگریس لیفٹ اور پیر زیادہ باس صدقے کے گھڑ بندن کو اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر لوگ اس بار ان کو سپورٹ نہیں کیا ہے لوگ ناظر انداز کیا ہے تاکہ بیجے پی کی سرکار کو روک سکے فیلحال اسود دین ویسی صاحب وہاں جس طرح سے اپنی بات کو رکھے انہوں نے پہلی سباہ مرسید آباد میں کی اور ساتھی ساتھ وہ ساگر دگی بیدھان سباہ میں بھی اپنی سباہے کی اور سباہوں کے دوران لگاتار ٹی ایم سی بی جے پی اور لیفٹ کانگریس کو نشانہ سادہ تھا اور ساتھی ساتھ وہاں کے موجودہ حالات پر بھی تذکرہ کیا تھا کہ یہاں پر کس طرح کا ڈبلپمنٹ ہوا ہے فیلحال وہاں کے ڈبلپمنٹ کے جو سرکاری آنکر ہیں ان کو پیس کیا تھا بہرحال بنگال چناؤں کو لے کر حلقی سرکھیوں میں تھا اور مجلس اتحاد المسلمین آکرکار وہاں پر چناؤں لڑی اور جس طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ بنگال میں اسودین ویسی صاحب کو جس وقت سباہ کرنے کا انٹری نہیں ملا تھا وہاں کے پرساسن نے سباہ کو رد کیا تھا اور خاص طور پر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بنگال میں اسودین ویسی کی پارٹی ایم آئی ایم چناؤں نہیں لڑے گی لیکن بری چناؤں تی کے بعد وہاں پر بیرشٹر سو دین ویسی صاحب نے اپنے پرتیاسی اتارا اور پہلی دفعہ وہاں پر چناؤں لڑا پہلی دفعہ چناؤں لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے اندر سیاسی بیداری آیا بھلے ہی ریزل جو بھی ہو وہ مدان کے بعد پتا چلے گا جب مدگنہ ہوگا تب اندازہ لگے گا کہ اس بار جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کو کتنے پرسنٹ ووٹ ملیں گے فیلحال جو وہاں پر اتر دناز پور اور آدھی جگہوں میں آج مدان ہوا اور ساتھی ساتھ لوگ اب مجلس کو لے کر لگاتار تیج ہو رہی ہے اور جیسا وہاں پر سنکیت مل رہا ہے ایک طرف لوگ سرکار بنانے کو لے کر ہوا جو فائل رہا تھا وہ کام آ رہا ہے دو تری اور مجلس اتحاد المسلمین کا اپنی قیادت اور بدلاؤں کے مدے پر جو ڈبلپمنٹ کے مدے پر جو وہاں چناؤں لڑ رہی ہے یہ بھی موجوے بحث ہے فیلحال اسودین ویسی صاحب وہاں پر ہر چناؤں لڑنے کا اعلان کیا ہے چاہے وہ جیلہ پریصد ہو یا پنچائے تلکسن ہو لیکن اس بار جو ہے مجلس کے راستے دج بریشتر اسودین ویسی صاحب نے بری چنوٹی کے ساتھ وہاں پر چناؤں لڑا ہے فیلحال جیسا سنکیت مل رہا تھا کہ بنگال چناؤں میں پہلی دفعہ جب فرپڑا سریف پریشتر اسودین ویسی صاحب پہنچے تھے پورے بنگال سہید پورے دیس میں یہ چرچہ ہو رہا تھا کہ بریشتر اسودین ویسی صاحب کینگ میکر ثابت ہوگا لیکن ابھی کا حالات جو دیکھا جا رہا ہے جس وجہ سے بنگال چناؤں میں ایک مور آیا اور وہاں پر کانگریس اور لفٹ نے پھر جدہ آباس شدیقی کو لے کر وہاں کے کھیل بگار دیا اور ساتھی ساتھ وہاں پر ایک طرف تی ایم سی مسلمان ووٹو کا دعوے داری کر رہا ہے تو وہیں دوسری اور لیفٹ کانگریس کے گڑ بندن بھی کر رہا ہے ادھر ملی سے اتحاد المسلمین وہاں پر انٹری تھا اور ساتھی ساتھ وہ کم سے کم بیس چناؤں سیٹوں پر چناؤں لڑنے کا سنکیت جو مل رہا تھا وہ اب دھیرے دھیرے اعلانس ہوا ساتھ ویدھان سبا سیٹوں میں فیلحال کورونا کے بڑھتے ہوئے جو سنکیت ملا اس کو نظرانداز کیا اور ساتھی ساتھ جو ریلی ویرشتر سدین ویسی صاحب کا اصنسولو گرہ میں ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا اس طرح کی خبریں آئیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو وہاں پر چناؤں پرچار کرنے میں اور ساتھی ساتھ اپنی باتوں کو جنتہ تک پہنچانے میں بڑی کٹھنائی کا سامنا کرنا پرا حالانکہ ابھی مددان ہو چکا ہے اور وہاں پر اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس بار لوگ سرکار بنانے کے مددے پر اور خاص طور پر بی جے پی کو صفایہ کرنے کے مددے پر ووٹ کیا ہے فیلحال ریزلٹ جو بھی ہو لیکن مجلس اتحاد المسلمین کا ووٹ پر تک دیکھا جائے گا اور ساتھی ساتھ وہاں پر مضبوطی جو ملے گی مجلس کو وہ دیکھا جائے گا کہ آنے والے دنوں میں جو چناؤں ہوں گے تو وہاں پر کس طرح سے لڑا جائے ہیں فیلحال جو ہے وہاں پر تاجائی ستیتی پر ہم روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ کمال امرو ہی ہے کیا آج کے مددان جو وہاں پر ہوا ہے کس طرح کا دیکھا جا رہا ہے جی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ نویر صاحب جس طرح سے وہاں پر مددان ہوا مفقر الاسلام صاحب وہاں سے اتر دیناچپور سے الیکشن لڑ رہے تھے اور جس طرح سے انہوں نے محنت کیا اور لگ رہا ہے کہ ان کا محنت جو ہے رنگ لائے گا لیکن ہارجیت تو مقدر کا خیل ہے لیکن جس طرح سے یہاں کے لوگ برچر کر حصہ لیے وہاں پر امائیم کو جھتانے کے لئے بھلے ریزلٹ کچھ بھی ہو لیکن یہاں جو مفقر الاسلام صاحب محنت کیے اپنے محنت میں خرا نظر آئے لوگوں سے پوچھا بھی گیا لوگ امائیم کو بھی مددان کیے لیکن فی الحال اگر میں بتا دوں کہ جس طرح سے سرو سرو میں جو بنگال کا جو رجحان تھا اگر سرو میں اگر بہرشتر صددین اویسی صاحب اگر اپنا کنڈیڈیٹ کا الانس کرتے تو کہیں نہ کہیں یہاں کا جو ہے رنگ روب کچھ الگ ہوتا آخر یعنی چوتھے چرل میں بہرشتر صددین اویسی صاحب نے اپنے امیتواروں کا گھوسنا کیا تو کیا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو آج مددان ہوا خاص کر مجلس اتحاد المسلمین کا جو ایک سیٹ پر آج مددان ہوا وہ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے لوگ کس رجان پر وہاں پر ووٹ کی ہیں اس بار جی دیکھیں بہرشتر صددین اویسی صاحب لیکن لیٹ آئے لیکن درست آئے یہاں کے بنگال کے لوگ ہر حال میں چاہتے تھے کہ یہاں سے جو ہے بی جے پی کا سرکار نہ آئے اور ٹی ایم سی ہی رہے اور ایسا لگ رہا ہے اگر پہلے اپنا کنڈیڈیٹ کا پہلے ہی چرن سے اگر اپنا کنڈیڈیٹ کا ایلانس کرتے تو یہاں کا کچھ رنگ روپ الگ ہوتا لیکن فیلحال جو بھی ہوا اچھا ہوا جس طرح سے مفق کرو الاسلام صاحب اپنی محنت میں لگے ہوئے تھے اور وہ اپنے محنت میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بات بنگال چناؤں میں وائرل تیجی سے ہو رہا تھا کہ کھیلا ہو بھی ممتہ دیدی کا یہ وائرل بات بہت ہی آخر کھیلا کیا ہوا یہاں پر دیکھئے کھیلا یہی ہوا کہ کسی بھی حال میں منگال کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں سے بی جے پی کا سرکار بنے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اگر بریشتر راسود الدین عویسی صاحب کو اگر چھے سیٹوں میں کامیابی مل جاتی ہے تو شاید کن میں کر کے روپ میں نظر آئیں گے بریشتر راسود الدین عویسی صاحب فیلحال جو سنکیت وہاں پر مل رہا ہے ہم یہ جاننے کا پڑیاز کر رہے ہیں کہ لوگ سرکار بنانے کے لیے اس بار ووٹ کی ہیں کیا حقیقت ہے جی بلکل صحیح یہ جو ہے جانکاری آپ کو ملا ہے بلکل صحیح جانکاری ملا ہے لوگ بھی چاہتے تھے کہ یہاں سے جو ہے بی جے پی کا سرکار نہ بنے اس لئے ساید کے بریشتر راسود الدین عویسی صاحب لوگوں کا رجحان دیکھ کر لیٹ یہاں پر اپنا کنڈیڈیٹ کا ایلاونس کے ایک سمیں ایسا لگ رہا تھا نویس صاحب کی یہاں سے ایم آئیم کم سے کم تیس چالیس سیٹوں میں الیکشن لڑتی لیکن فیلحال چار چرنوں کے بعد اپنا جو ہے کنڈیڈیٹ کا ایلاونس کے اور آج کا جو ووٹنگ اگر دیکھا جائے آج جو مددان ہوا تو لوگوں سے پوچھا گیا اور ایم آئیم کو بھر چرگر حصہ لیے اور وہاں پر ایم آئیم کو وٹ کیے لوگوں کا پر جو کھیلا ہوا اس وقت جو ہے سرکار بنانے کو لے کر لیفٹ کو بھی لوگ نظر انداز کر رہے ہیں ایک طرف مجلس کو بھی کہیں نظر انداز تو نہیں کیے ہیں دیکھیں کچھ دن پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے پیر زیادہ باسدی کی صاحب کا اتنا پکڑ تھا جب وہ لیفٹ میں چلے گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ لیفٹ یہاں سے کچھ سیٹ لائیں گے لیکن لوگ یہاں کے بنگال کے لوگ ہر حال میں چاہتے تھے کہ یہاں جو ہے بی جے پی کا سرکار کسی بھی حال میں نہ بنے کیونکہ یہاں جو ہے بی جے پی کا جتنے بھی سارے نیتا تھے یہاں میدان میں اتر چکے تھے بی جے پی کو جتانے کے لئے لیکن فیلحال لوگ یہی چاہتے تھے بنگال کے لوگ کے کسی طرح سے یہاں ممتہ دیدی کی سرکار بچ جائے اسی اسی کو لے کر یہاں کے لوگ چندیت تھے اور شاید ایسا لگ رہا ہے کہ نظر انداز اس بار ایم آئیم کو بھی وہاں کے لوگ کر رہا ہے جی بلکل دیکھئے جس طرح سے یہاں پر اتنا سیٹوں کا الانس نہیں ہوا بیریشتہ صدود دن آویسی صاحب بہت لیٹ آئے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کا رجان تھا اس بار کہ کسی نے کسی طرح ممتہ دیدی کی سرکار بچ جائے آخری چرونوں میں یہ کھیلا ہو رہا ہے کہ سرکار بچ جائے اور ممتہ دیدی کو لوگ زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ کہنا ہے آپ کا فیلحال جو ہم ایک چیز اور جانیں گے وہاں پر جو ساگردگی اور اتردناج پور بڑا سرکھیوں میرا ساگردگی کا کیا پوزیسن رہے گا دیکھیں ساگردگی کا پوزیسن بھی بہت بڑیا ہے دیکھیں جس طرح سے موفقر الاسلام صاحب اپنا محنت کیا اسی طرح سے محبوب صاحب بھی بلکل محنت میں لگے ہوئے تھے اور ان کا بھی محنت بلکل برقرار ہے اور لگ رہا ہے ہار جیت تو مقدر کی بات ہے کون ہاریں گے کون جیتیں گے لیکن محنت جاری ہے اور میں بتا دوں کہ جس طرح سے بیریشتہ صدود دین عویسی صاحب کا سرو سرو میں جو سبھا رد کر دیئے یہاں کے لوگ چنتیت تھے پریشان تھے کہ آگر مجلس کو یہاں آنے سے کیوں روک رہی ہے تو مجلس آخر کار اپنا سیٹوں کا اعلانس کیا ہے لیٹ کیا ہے لیکن ہم کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے چار سے پانس سیٹوں میں کامیابی ملے گی فیلحال ہم بنگال چناؤں پر بات کر رہے ہیں بنگال چناؤں پر مدان ہو چکا ہے اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا پہلا سیٹ کا مدان آج ہوا اور ساتھ دی ساتھ آپ کو بتا دیں مفقر الانسلام امائیم کے امیدوار ہیں مفقر الانسلام صاحب ایڈیوکیٹ پر لکے آدمی ہے لیکن اس وقت ان کا محنت جو ہے جو دیکھا گیا وہ بہت سرانی رگا اور خاص طور پر مجلس اتحاد المسلمین اور اسودین اویسی صاحب کے پیغام کو انہوں نے گھر گھر تک پہنچایا ہے باقی جو ہے ممتہ سرکار کو بچانے کے لیے پورا ہوا چلا حالانکہ بیرشتر اسودین اویسی صاحب جو چوتھے چرن میں وہاں پر اپنا پرتیاسی کا گھوشنا کیا کہیں نہ کہیں وہ دیر کیا درست کیا یا نہیں کیا یہ آنے والے دنوں میں ریجلٹ آئیں گے تو بتا جائے گا کیا ان کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا لیکن جانکاروں کے مطابق کہنا ہے کہ بیرشتر اسودین اویسی صاحب کو پہلے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دینا چاہا اور ساتھی ساتھ بنگال چناؤ لڑنے کا بھی اعلان اس کو پہلے کر دینا تھا